آج ہم سٹڈی کریں گے فائلم پلیٹی ہلمنٹس کے بارے میں ورڈ پلیٹی ہلمنٹس آرائز ہوا ہے گریک ورڈ سے جس میں سے اگر ہم دیکھیں تو جو ورڈ پلیٹی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فلیٹ یعنی کہ چپٹے ہوئے اور اگر ہم ہلمنٹس کی بات کریں یا ہلمنٹس کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وارم اور وارم ہم عام زبان میں کس کو کہتے ہیں کیڑے کو ہم اپنے سامنے ایک اگزامپل لے آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں یہ ڈائیگرام ہے پلینیریہ کی اور ہم دیکھیں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ بلکل فلیٹ ہے جیسے کہ چپٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اس فائلم کے اندر اینیملز آتے ہیں انہیں فلیٹ وارمز بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم ان کے ہیبیٹٹ کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں فری لیونگ بھی ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے پلینیریہ کی ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں تو پلینیریہ فری لیونگ ہے یعنی کہ یہ اکیلا رہ سکتا ہے اور زیادہ تر کام پر پایا جاتا ہے پانی میں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں اس میں کچھ انیملز جو ہیں وہ پیرا سائٹ بھی ہوتے ہیں اور پیرا سائٹز کنے کہا جاتا ہے پیرا سائٹز ان انیملز کو کہا جاتا ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے انیملز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اپنی خوراک جو ہے وہ دوسرے انیملز سے لیتے ہیں اور ساتھ میں انہیں نقصان پہنچاتے ہیں لیکن جبکہ فری لیونگ کی بات کریں جیسے کہ پلینیریہ ہے تو یہ دوسرے آرگنیزمز کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اب اگر ہم ساتھ میں ان کے ہیبیٹیٹ کی بات کر لیں ہیبیٹیٹ یعنی کہ یہ پائے کہاں پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی کہ جو فری لیفنگ ہے جیسے کہ پلینیریہ ہے کہاں پر پایا جاتا ہے پانی میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں فریش وارٹر میں بھی ہمیں کچھ آرگنیزمز نظر آتے ہیں پلیٹی ہیلمنز کے فریش وارٹر کہا جاتا ہے اس پانی کو جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ندی نالے یا دریاء کا پانی ہو اس کے علاوہ میرین وارٹر میں بھی پائے جاتے ہیں یعنی کہ سمندر کے پانی میں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو کچھ پیرا سائٹس ہیں یعنی کہ جو دوسرے جانوروں سے یا انسانوں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں وہ اس اینیمل کی گٹ میں موجود ہوتے ہیں یا پھر اس کے لیور میں موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم اس کی باڈی کی بات کریں تو جیسے کہ ہم نے باڈی پہلے بات کی تھی کہ فلیٹ ہوتی ہے فلیٹ ہونے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوفٹ بھی ہوتی ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سوفٹ ہے فلیٹ ہے تو فلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دونوں طرف سے کمپریس ہوئی ہے جب اس طرح سے ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپریس ہوئی ہے دورسو ونٹرلی یعنی کہ اس کی دونوں سائیڈیں جو دورسل سائیڈ ہے اور جو ونٹرل سائیڈ ہے یہ دونوں کی دونوں کمپریس ہوئی ہیں اس لیے یہ بلکل ہمیں فلیٹ سے نظر آتے ہیں بلکل چپٹے سے نظر آتے ہیں ساتھ میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پلیٹی ہیلمنٹس اگر ان کی باڈی کو دیکھا جائے تو ان کی باڈی جو ہے وہ کتنی لیئرز سے مل کے بنی ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلیٹی ہیلمنٹس ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرپلو بلاسٹک ہیں اب ٹرپلو بلاسٹک ہم کنے کہتے ہیں ٹرپلو بلاسٹک جیسے کہ نام سے پسا لگ رہا ہے ٹرائی مینز تھری یعنی کہ جو تین جرم لیئرز سے مل کے بنے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو باڈی کی آوٹر کورنگ ہے وہ بنتی ہے ایکٹوڈرم سے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایکٹوڈرم کے بعد اندر جو لیئر موجود ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے اور میزوڈرم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیشیوز بناتی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیشیوز فل کر رہے ہیں اس والے ریجن کو اور اس کے اندر جو لیئر موجود ہے اسے کہا جاتا ہے انڈوڈرم اور انڈوڈرم بناتی ہے اس کا ڈائیگسٹیف ٹریک یعنی کہ باڈی کورنگ کسے بن رہی ہے ایکٹوڈرم سے میزوڈرم جو ہے وہ ٹیشیوز بنا رہی ہے اور انڈوڈرم جو ہے وہ کیا بنا رہی ہے وہ ڈائیگسٹیف ٹریک یعنی کہ ایک دو اور تین تین لیئرز جرم لیئرز مل کے بناتی ہیں پلیٹی ہلمنثیز کی باڈی اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہے ٹرپلو بلاسٹک اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی باڈی سمیٹری کہ کس طرح کی باڈی سمیٹری ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بائی لیٹرل سمیٹری ہوتی ہے بائی لیٹرل سمیٹری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کے باڈی کے ایک سرے سے دوسرے سرے یعنی کہ اس کے ایک انڈ سے اس کے سر سے سٹارٹ کریں ماؤتھ والے ریجن سے انٹیریئر انڈ سے پوسٹیریئر انڈ کی طرف اگر لائنگ ڈراؤ کریں تو یہ دو حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دے گی اور ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے کا بلکل میرر ریمیج ہوگا اسے دو سے زیادہ حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسے صرف ایک سنگل پلین میں کٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کی جو سمیٹری ایسے کہا جاتا ہے بائی لیٹرل سمیٹری اب اگر ہم ساتھ میں ان کے سائز کی بات کر لیں کہ ان کا سائز کتنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں کچھ اینیمل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ملی میٹر ان کا سائز ہوگا ملی میٹر میں اس کے لئے بھی ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں پلین ایریا پلین ایریا کے سائز اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً وہ ٹین ملی میٹر ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کچھ اینیملز جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں جو کہ بہت لمبے ہوتے ہیں اتنے کہ وہ کئی فیٹ لمبے ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیپ ورم کی بات کی جائے تو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ لمبے ہوتے ہیں اب اگر ہم ساتھ میں دیکھیں ہم نے اوپر بات کی تھی کہ کچھ فری لیونگ ہیں جیسے کہ پلین ایریا ہے اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ پیرا سائٹ ہوتے ہیں پیرا سائٹ جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا ہے کہ وہ آرگینزمز جو کہ اپنی خوراگ دوسرے آرگینزم سے حاصل کرتے ہیں اور ساتھ میں انہیں نقصان پہنچاتے ہیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ٹیپ ورم کی ڈائیگرام اب ٹیپ ورم بھی ہم دیکھ رہے ہیں فلیٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے سے خانے موجود ہوں ان خانوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے سیگمنٹس ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے سیگمنٹڈ ورم ہے اور اگر ہم بات کریں کہ جو ٹیپ ورم ہے وہ کہاں پر رہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آنیملز کی انٹسٹائن کے اندر پایا جاتا ہے ٹیپ ورم اس کے علاوہ ہیومنز میں انسانوں میں بھی یہ کئی دفعہ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ساتھ میں ایک اور اگزامپل دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیور فلوک جو ہے وہ بھی ایک پیراسائٹ ہے اور اگر لیور فلوک کی بات کی جائے کہ یہ کہاں پر پایا جاتا ہے تو جیسے کہ ہمیں نام سے پتا چل رہا ہے کہ یہ باڈی میں ایک آرگن جسے کہ لیور جگر کہا جاتا ہے اس میں پایا جاتا ہے یہ اس کا پیراسائٹ ہے بہت سارے ماملز کے لیور میں بھی دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ ہیومنز میں انسانوں کے لیور میں بھی کئی دفعہ دیکھے گئے ہیں اور لیور فلوک اور ٹیپ ورم دونوں کے دونوں کون سے فائلم میں آتے ہیں فائلم پلیٹی ہیلمنز جو کہ آج ہم نے سٹڈی کیا ہم نے سٹڈی کیا